اسلام میں ملاد ان نبی کا وشیش مہتوہ ہے اسلام دھرم میں اس دن کو پیغمبر محمد کے جنم اتصف کے روپ میں منایا جاتا ہے ملاد ان نبی کو عید ملاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اتصف اسلامی کیلینڈر کے تیسرے مہینے یعنی ربی ال اول کے بارہوے دن منایا جاتا ہے کیا ہے مہتوہ عید ملاد کا یہ جنم اتصف محمد پیغمبر کے جیون اور ان کے دوارہ دی گئی شکشاؤں کو یاد دلاتا ہے حالانکہ محمد کا جنم دن ایک خوشحال افسر ہے لیکن ملاد ان نبی شوک کے دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے جس کا کارن یہ ہے کہ ربی ال اول کے بارہوے دن ہی پیغمبر محمد کی مرتیو بھی ہوئی تھی اسلام دھرم انویائیوں کے لیے عید ملاد ان نبی ایک پرمکل تیوہار ہے اس دن منائی جائے گی عید گریگوریان کیلینڈر کے انسار اس سال ربی ال اول کا چاند سولہ ستمبر کو دیکھا گیا تھا اس لیے بھارت میں ربی ال اول کا پہلا دن سترہ ستمبر تھا بھارت میں اس سال ملاد ان نبی ستتائیس ستمبر کی شام کو شروع ہوگا اور اٹھائیس ستمبر کی شام کو سماپت ہوگا ایسے میں بھارت میں اید ملاد اٹھائیس ستمبر گروووار کے دن منائی جائے گی اس طرح منائی جاتا ہے یہ پرو اس دن محمد پیغمبر دوارہ دی گئی شکشاؤں کو یاد کیا جاتا ہے ساتھ ہی اسلام کے پویتر گرنط قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اسلامیک لوگ پیغمبر محمد کے ایک پرتیق کو شیشے کے تابوت میں رکھ کر جلوس نکالتے ہیں اور حجرت محمد کے جیون کا بخان کرتے ہوئے شانتی سندیش دیتے ہیں اس دن مٹھائیاں اور پکوان باٹے جاتے ہیں ساتھ ہی اس دن شہد باٹنے کا بھی وشیش مہتو ہے کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ محمد پیغمبر کو شہد بہت پسند تھا اس دن وشیش روپ سے مسجد میں جا کر نماج پڑھا جاتی ہے ساتھ ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو بھی انویائے اس دن سارے نیموں کا پالن کرتا ہے اللہ اس کے اور بھی قریب آ جاتا ہے